آج کا موضوع یقیناً نوجوان نسل کو بہت پسند آئے گا اور وہ ہے شادی ناظرین اکرام جب شادی کا لفظ ایک عام نوجوان کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اس کو سوائے رومینس کے کچھ اور مزید سوچنے سے کاسر رہتا ہے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ خدا نے یہ کائنات جو بنائی اس کی بنیاد میں ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ایک فطری کشش اور محبت رکھی یہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم نے مرد اور عورت کے درمیان ایک محبت اور ایک کشش رکھتے ہیں ایک عام سوال آپ جانتے ہیں کہ شادی کیسی ہونی چاہیے اور کونسی شادی کامیاب رہتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس دو طرح کے تصورات موجود ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ارینجڈ میریج ہونی چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ لف میریج ہونی چاہیے ایک تیسا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ ارینج میریج ہی ہو اور جو بعد میں لف میریج میں بدل جاتا ہے اصل میں ہر انسان یہ چاہتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت کہ اس سے جو آگے نسل چلے وہ اس سے زیادہ خوبصورت اس سے زیادہ دوانہ اس سے زیادہ ذہنی صلاحیتوں کی حامل کی صورت میں کہ جب ہم اپنے گھر کے محول سے دوسرے محول میں جاتے ہیں تو دوسرے محول کے تقاضے وہاں کے اندازے وہاں کی رسمیں رواج کچھ اور ہوتے ہیں اور ہمیں جو گھر سے ایک تربیت ملی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اب یہ ایک پوری کشمہ کش ہے ایک جنگ ہے اب اگر ان دونوں میں کامپرومائز ہو جائے کچھ لو اور دو کا ایک تصور پیدا ہو جائے کچھ اس کی باتیں مان لی جائیں کچھ اس کی باتیں مان لی جائیں تو کبھی بھی زندگی میں طلاق جیسی نوبر جو ہے وہ نہیں پیدا ہو سکتے یہ بھی مسائل پیدا کرتی ہے شادی میں اگر ہم بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جہز نہیں چاہیے ہمیں کوئی اس طرح کی کسی قسم کی سہولت نہیں چاہیے لیکن ہمارے دل کے کسی کونے میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ آنے والی جو ہے وہ کٹھین سارا سامان لے کر آئے کہ جب ہم ایک پروپر میچ نہیں دیکھتے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کیا آپس میں ان کا لیول ایک ہے اب یہ جو لیول ہے یہ سمجھنے کے ضرورت ہے ان کا ذہنی لیول ان کا علمی لیول ان کا ظاہری لیول خوبصورتی کا لیول کیا برابر ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر اس میں کم ہی ہوگی تو یقیناً کسی ایک میں احساس کم تری پیدا ہوگی اور اس احساس کم تری سے پھر یقیناً معاملات بگڑتے چلے جائیں گے تو یہ ماں باپ کا بڑا فرض ہے کہ اس میں وہ بچے کو سمجھائیں اس کو گائٹ کریں اور اپنے انداز میں پھر وہ ایک رشتہ ایسا بنائیں کہ جس میں دونوں طرف ایک برابر کا جوڑ ہو ظاہری طور پر بھی نفسیاتی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی علمی طور پر بھی محلی طور پر بھی